اسلام علیکم میں آج فیاض خان صاحب کے وی لاغ میں ہوسٹنگ کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں میرے کچھ سوالات ہیں ایک میرے ٹاپک جو ہے وہ اس پر ریسرچ کی تھی جس کے سلسلے میں میں نے کچھ سوالات مطلب فیاض خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں نائن الیون کے بعد جو دہشتگردی کی لہر آئی وہ کراچی والوں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا اور خوفناک تجربہ تھا کراچی پولیس بلخصوص سی آئی ڈی نے اس جنگ میں ہر اول دستے کا رول ادا کیا ہے اور بڑی قربانیاں بھی دی ہیں ہر رینگ کے افسران اہلہ کاروں نے جان کے نظرانہ بھی پیش کیا ہے کراچی میں خودکش حملوں کا ایک آغاز ہو چکا تھا شیرٹن ہوتل کے سامنے فرنچ انجینئرز پر حملہ یا امریکن کانسلیٹ پر بارو سے بھری گاڑی تکرانہ ان خودکش حملوں کا آغاز تھا اور ایک خوفناک تجربہ تھا پورے پاکستان کے لیے تو اس سلسلے میں میرے کچھ سوالات ہیں فیہا صاحب جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں نے کچھ ریسرچ کی ہے تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان خودکش حملوں کے پیچھے کون تھا دیکھیں جب یہ خودکش حملے شروع ہوئے تو اس کا تھوڑا پس منظر آپ دیکھیں گے کہ نائن الیون کے بعد جو پورے پاکستان میں ٹیرزم شروع ہونے جا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب افغانستان میں امریکن فورسز آئی ہیں تو وہاں مضامت شروع ہوئی اور بڑے پیمانے پہ جو تالبان اور تالبان سے وابستہ جتنی جہادی تنظیمیں تھیں خصوصاً جو جہادی تنظیمیں جو پاکستان سے افغانستان جا کے شمالی اتعاد والوں سے لڑتی تھی یا تالبان کے ساتھ مل کے ایکٹیو تھی وہ جہادی تنظیموں کا بیس تو بے شک پاکستان میں افغانستان میں تھا وہاں پہ ٹریننگ کیم تھے سب چیزیں تھیں لیکن اس میں جو نائنٹی پرسنٹ جو بھی جہادی تھے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے وابستہ رہنے والے وہاں کے لوگ تھے اور یہ تمام جہادی تنظیمیں ایک طرح سے تالبان کی چھتری تلے کام کر رہی تھی تالبان کی اور القاعدہ کی تو جب امریکن فورسز آئیں وہاں اور ایک بہت بڑا آپریشن شروع ہوا جنگ چڑ گئی تو یہ تمام جہادی جو تھے کچھ تو وہاں لڑے وہاں پہ امریکن کی خلاف اور ایک بہت بڑی تعداد بلکہ اکسلیت کہیں گے جو واپس پاکستان کا رخ کیا انہوں نے اور جب وہ پاکستان آئے تو انہیں ان میں بڑا غصہ انتقام کیا اور ایک شدت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان گورنمنٹ نے امریکہ کا ساتھ دے کے ایک غلطی کیا بلکہ گناہ کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ پاکستان میں انتقامی کاروائییں شروع کر دیں اور انہوں نے پورے پاکستان بھر میں خوفناک خود کے شملوں کا آغاز کیا اور حرکت جاد اسلامی حرکت المجاہدین لشکر جھنگوی اور حرکت المجاہدین العالمی اس کے علاوہ بہت ساری تنظیمیں تھی جو کئی تو تنظیمیں ایسے تھیں جن کا بے نام تھی وہ صرف ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ تھا جو جمع ہو جاتا تھا کوئی کس تنظیم سے ہوتا تھا کوئی کس تنظیم سے اور وہ ملک کے یہ سب طالبان کے چھتری کے نیچے جی تو اس کے بعد انہوں نے جب پاکستان میں کاروائییں شروع کی تو وزیرستان میں تو یہ کافی ٹائم سے کر رہے تھے وزیرستان اور اس ملاقع علاقوں میں لیکن ان کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ جب تک ہم کسی بڑے شہر میں کوئی بڑی کاروائی نہیں کریں گے اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا پوری دنیا میں کوئی آواز نہیں جائے گی تو اس سلسلے میں انہوں نے کراچی کا انتخاب کیا سب سے پہلے مجھے یاد ہے جب انہوں نے خود کے شملہ ہوا شیرنن ہوتل کے سامنے تو میری پوسٹنگ سی آئی ڈی سیویل لائنز میں تھی جو کہ بلکل قریب ہی ہے اور اس وقت ہم نے ڈینیل پر والا کیس تھا اس کی انویسٹیکیشن چل رہی تھی اور میں نے وہ ملزمان پکڑے ہوئے تھے اور اس کی انہی دونوں اس کی ڈیڈ باڈی ڈینیل پر کچھے کور کی تھی تو وہ ہم ایک ویسی آلریڈی اس کام میں لگے ہوئے تھے کاؤنٹر ٹیرزم کے کام میں تو جب دھماکہ ہوا تو اس وقت میں آفیس میں ہی تھا اور ہم سب گئے موقع پہ جا کے میں شیرٹن دھماکی کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت جا کر دیکھا تو بڑی خوفناک تباہی ہوئی تھی اور انہی دونوں نیوزولینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی تھی وہ آئی تھی اور وہ پلیئرز ہوتے ان کو اللہ نے بال بال بچایا اور کچھ ہوتل میں تھے کچھ بس میں بیٹھ چکے تھے اور اللہ نے ان کو بچایا اور ان دونوں قریب میں ٹیسٹ میں چل رہا تھا تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا اس کا لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ فرنچ انجینئرز جو تھے جو کہ اس آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم انڈیا اور پاکستان میں بڑا تناؤ چل رہا تھا اور انڈیا کی طرف سے مسلسل جاریت چل رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ آج جنگ ہوئی کل جنگ ہوئی اور بہت برے حالات چل رہے تھے ایک تو اندرونی ایک پریشر تھا دہشتگر تنظیموں کا اوپر سے جو صورتحال تبدیل ہو رہی تھی اس میں انڈیا کی دھمکیاں تو بڑی خوفناک صورتحال تھی اس میں پاکستان کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فرنچ انجینئرز آئے ہوئے تھے جو پاکستان کے ساتھ مل کے سب میرین آپ دوزے جو بنا رہے تھے آپ دوزے جو بنا رہے تھے تو جب وہ آئے تو انہوں نے بڑی مشکل حالات میں ٹیورزم بھی ہو رہا تھا اس کے باوجود وہ آئے انہوں نے کام کر رہے تھے شپ یارڈ میں اور مختلف جگہوں پہ تو بیسیکلی یہ اٹیک ان کے اوپر تھا اور اس میں کچھ انجینئرز اس میں اپنے انہوں نے جان بھی قربان کی پاکستان کے خاطر اور یہ دہشتگر تنظیم نے ایک خوفناک دھماکے سے کار ٹکرائی جو بارود سے بہی ہوئی کار تھی اور خود کا شملہ وہ نے آکے بلکہ گاڑی بلکہ ٹکراتے تو نہیں ہیں اس لیے کہ وہ ٹکرانے سے تو بہت سا ان کا جو ایکسپلوزیو اور یہ ڈیٹرنیٹر وغیرہ ہے وہ ہل جاتے تو گاڑی بلکہ ساتھ لگا کے کھڑی کے اور اس نے اڑا دی تھی تو اس میں شیرٹن ہٹل میں اور پی سی میں اور آس پاس جو بھی قریب علاقہ تھا اس نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی اس کے بیچے جو ماسٹر مائنڈ کون تھا کچھ آپ نے اس کے مطالعے کچھ بتائیں جی اس میں دیکھیں اس میں حرکت المجاہدین العالمین کے کچھ لوگ تھے جبکہ حرکت جہاد اسلامی سابقہ جو کارکن تھے یا ان کو پرانے جو جہادی تھے وہ بیسکلی ٹرینڈ تھے وہ حرکت حرکت جہاد اسلامی سے حرکت جو کہ افغانستان اور مختلف جگہوں پر ایکٹیف تھی لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا مختلف جہادی تنظیموں کا ایک مجموعہ بنا اور حرکت حرکت المجاہدین العالمین کی نام سے ایک نئی تنظیم وجود میں آئی تھی جس میں انہوں نے اسے بہت بڑے بڑے کام کیے تو کچھ لوگ اس میں سے تھے جیسے جو گاڑی تیار ہوئی تھی اس میں جو امریکن کانسلیٹ والی گاڑی میں پہلے بات کرتا ہوں شیرٹن والی گاڑی شیرٹن والی جو گاڑی تھی وہ تو تیار کی تھی اس نے آصف زہیر نے آصف زہیر تھا استاد یاسین اور ان لوگوں نے تیار کی تھی کچھ اور لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے تیار کی تھی اور اس پورے گیم کا جو ماسٹر مائنڈ تھا بلکہ شیرٹن بومنگ کا اور امریکن کانسلیٹ پہ جو پہلا خود کا شملہ ہوا تھا اس کا بھی ماسٹر مائنڈ استاد مصطفیٰ نام کا ایک ٹیررس تھا جو کہ اس کے بارے میں تفصیل میں آپ کو دوں گا لیکن آج کا میرا جو میں آپ کو بتاؤں گا جو ان دھماکوں میں جو ایک بہت اہم کردار تھا میں اس پر بات کروں گا استاد مصطفیٰ اور ایک اور تھا زفر اقبال استاد زفر اقبال اچھا یہ بھی دونوں حرکت جہادے اسلامی کیا ان کا تعلق میں جی وہی بتا رہا ہوں دونوں حرکت جہادے اسلامی سے تعلق تھا دونوں پاکستانی تھے دونوں کراچی کے رہنے والے تھے اور دونوں کے والد نیوی کے آلاف سران تھے سابق آلاف سران دونوں منوڑا کے رہنے والے تھے استاد زفر اقبال بھی جسے دانش بھی کہتے تھے علی بھی کہتے تھے تین چار اور بھی اس کی عرفیتیں تھیں آپ کو پتہ ہے اسی طریقے سے چلتے ہیں تو اس کو چودری بھی کہتے تھے چودری زفر اقبال نام اس کا یہی تھا ویسے اچھا جبکہ استاد مصطفیٰ جو تھا وہ کراچی کا اردو سپیکنگ بیہاری ایک لڑکا تھا بیہاری فیملی سے تعلق رکھنا اس کا نام بھی زفر اقبال تھا لیکن اس کو کوئی اس کے اصل نام سے نہیں جانتا تھا سب کو پتا تھا یہ مصطفیٰ نام کا ایک شخص ہے جو کہ بہت کم کسی سے ملتا تھا اور نیٹ ورک اس نے ایسا بنائے ہوئے تھا ان دونوں کا نیٹ ورک ایسا تھا ملنا ملانا بہت کم تھا ان لوگوں کا لوگوں سے اور صرف انہی لوگوں پر ٹرس کرتے تھے جن کے ساتھ یہ افغانستان میں کام کر چکے تھے اور ہائیلی ٹرینڈ تھے عربوں کے ساتھ انہوں نے القاعدہ کے لوگوں سے افغانستان میں ٹریننگ کی تھی ایکسپروزیف کی اور مختلف قسم کے یہ بم بنانا خودکش حملے کے لیے جیکٹیں بنانا گاڑی انتیار کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور خاص طور پر یہ نیٹ ورکنگ ان کا اتنا اس پہ اتنا کام کرتے تھے کہ جب ہم نے یہ پوری چین گرفتار کی بات میں تو ہمیں یہ انکشاف ہوا کہ ان لوگوں پاس ہمیں ایک لٹریچر ملا تھا جو ان لوگوں نے تیار کیا تھا جس میں کچھ کوڈ ورڈ انہوں نے بنائے تھے جو کہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں تھے بلکہ یہ جو عراق میں لڑائی چل رہی تھی عراق اور مختل ممالک میں جہاں بھی القاعدہ اور اس سے جڑی جتنی تنظیمیں تھی ان کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں ایسی بنائی تھی اور ان کا پلان یہ تھا کہ پاکستان میں جب ماحول بلکل گرم ہو گیا تو اس کے بعد ان کا پلان تھا کہ یہ ایران کے راستے یہ نکلتے عراق اور وہاں جا کے ان تنظیموں سے بھی ان کے رابطے تھے تو ان کا پوری ایک جو بعد میں جا کے آئی ایس ایس بنی تو یہ اسی ٹائپ کا ان کا مائن اس وقت بھی تھا کہ جو دائش جس کو کہتے ہیں تو یہ اس زمانے میں جو انہوں نے بات کی دی جو ان کا ایک کانسیپ تھا یہ وہی تھا جو باقی باقی آگے چل کے دائش کی صورت میں جو سامنے آیا تھا تو اس کے ماسٹر مائنڈ استاد مصطفیہ استاد زفر اقبال یہ دونوں اس کے ماسٹر مائنڈ سے سہی تو اچھا اس کے پیچھے تنظیموں کا تو آپ نے ذکر کری لیا ہے اور ماسٹر مائنڈ کا بھی ذکر کر لیا ہے تو آپ کی کیا حکمت حملی رہی اس دوران جب یہ یہ ساری سیچویشنز آپ کے سامنے آ رہی تھی وہ مسلسل بم دھماکے ہو رہے تھے خودکش حملے ہو رہے تھے تو آپ لوگوں کی کیا سٹریجیز تھیں جس طرح آپ ان کو اس سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے یا کورپ کر رہے تھے اچھا اس میں ایسا ہے کہ چونکہ یہ بات ہے دوزار ایک دوزار دو کی تو اس کام میں کراچی پولیس کے پاس اس وقت کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جو کاؤنٹر ٹیرزم کا کام کرتا اس میں ہم ٹرینڈ ہی نہیں دے اس کام کے لیے ہم ٹرینڈ تھے پولیسنگ کے لیے ہم ارگنائز کرائم کے خلاف ایکٹیف تھے ہمیں وہ کام آتا تھا کرمنالز کو پکڑنا آتا تھا کیڈنیپنگ فار رینسم پہ ہم کام کرتے تھے ساری چیزیں کرتے تھے لیکن کاؤنٹر ٹیرزم کا کام ہم لوگوں کے لیے نیا تھا لیکن جب سی آئی ڈی بنی اس میں ہم آئے تو ہم تمام جو افتران اس میں سی آئی ڈی میں آئے تو ہم لوگوں نے وہیں پہ کام جب شروع کرنے کی کام شروع کیا تو ایسا ہمیں ٹائم بلکل نہیں ملا کہ ہم کہیں سیکھتے ہیں ہم نے وہیں کرتے کرتے سب چکا روز کام کرتے تھے روز پکڑتے تھے انٹرگیشن کرتے تھے اس سے چیزیں سمجھ بھی آنے لگیں کیونکہ یہ اتنے ہائی پروفائل لوگ ہیں ہائی پروفائل کیسز جو آپ نے کیے تو یہ it was not easy بلکل ایسے ہی ہے لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم ان کو پکڑ بھی رہے تھے اور انفارمرز بھی ان لوگوں میں بنا رہے تھے اور مختلف پھر ایسا وہ کمپوٹیشن ہم لوگوں میں چل پڑا ہم تین چار افسر تھے جو یہ کام کرتے تھے یعنی آپ کو بھی نیٹ ورک ڈیولپ کرنا پڑا وہ ریزن یہ ہے کہ اس کے بغیر چاہ رہا نہیں تھا پہلے تو شروع میں تو ہمیں سمجھی نہیں آئی کہ یہ کام ہوگا کیسے لیکن وہ کہتے ہیں جب سر پر پڑ گئی تو پھر تو ہم نے سیکھ لیا کیسے ہوگا کام اور ہم نے اس وقت زور دیا کہ ان تنظیموں میں کیسے گھسا جائے اپنا نیٹ ورک ایسا بنایا اور اس میں ایک تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پلیس میں ہوتا ہے کہ جیسے آج ادھر دھماکہ ہوا کوئی ہائی پروفائل کلنگ ہوئی سوسائٹ باومنگ ہوئی تو افسران یا گورنمنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو فوراں حل کیا جائے اس میں ایسا کام نہیں ہوتا کہ جب آپ ٹائم لیں اس کام کو پکائیں یا یہ کریں اس میں ان کے خواہش ہوتی ہے کہ اس کو فوراں سے پیشتر اس کو پکڑ کے اور ظاہر ہے ان کا ایک ویلیڈ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے پکڑ نہیں پکڑیں گے پریشر کو اور بڑا اچھا نیٹورک بنایا اور میں بات کرتا ہوں جب یہ دونوں بلاسٹ ہوئے اس کے بعد یہ گینگ رکا نہیں یہاں پہ انہوں نے پھر ڈیفینس میں گزری کے علاقے میں ایک میسیڈونیا کا ایک کونسل آفسس تھا کونسل خانہ تھا انہوں نے اس پہ بھی اٹیک کیا اس میں جب اطلاع ملی ہم لوگ گئے تو وہ پورے ایک منگلے میں آفس بنا ہو تھا انہوں نے بلاس سے اڑا دیا تھا اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے اس کے کیا تعلق ہے لیکن بہرحال جب ہم نے ملبہ ہٹانے کی کوشش میں ہم نے دیکھا کہ لاشیں ملی لاشیں ملی تو لاشیں گلے کٹے ہوئے تھے اچھا جی گلے کیسے کٹے ہوئے پھر ہمیں سمجھ آیا کہ یہ اور دیوار پہ بھی انہوں نے لکھا تھا کچھ تحریر تھی جہاد کے حوالے سے کون سی لنگویج میں تھی اردو جہاد کے حوالے سے کچھ تحریر لکھی تھی اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی اس کو جب ہم نے ملایا آپس میں بہت سی چیزوں کو تو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ایک ہی گروپ ہے جو ان ساری چیزوں کے پیچھے بیش ہے کہ اس میں بہت سے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں لیکن ماسٹر مائنڈ کراچی میں شیل کے جو پمت گیس سٹیشن جن کو بیٹرول پمپ کہتے ہیں ان پہ ایک ساتھ ایک گھنٹے گندر مختلف بارہ پمپوں پہ بلاسٹ ہوئے اور ان سے کوئی بڑا جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن وہ ایک خوف کی لہر پورے کراچی میں دوڑ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی گرنیڈ کے اٹیک ہوئے مختلف جگہوں پہ تو ایک سلسلہ چل پڑا لیکن ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ باہر سے آگے کوئی کر رہا ہے ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہے کوئی لوکل ٹیم لوکل ٹیم میں جو یہ سارا کر رہی ہے جن کے پاس پوری ایک انفرمیشن نیٹورک کوئی لوکل ہے یہ تو اس سلسلے میں جب ہم لوگوں نے کام شروع کیا تو کافی ہم نے چھوڑی چھوڑی گرفتاریاں کی یہ بعض وقت آپ کو بڑی ہیلپ کرتی ہیں جو بعض وقت کوئی ہم ایسی اریسٹ کرتے ہیں جس میں بظاہر وہ بندہ کسی کرائم میں انوال نہیں ہوتا اور بہت چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے یا بعض وقت بے گناہ بھی ہوتا ہے اور لیکن اس سے انفرمیشن اسے چھوڑنے سے پہلے ہمیں اس سے اتنی کارامد انفرمیشن مل جاتی ہمیں راستہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ روڈ کاؤس کے آئے مطلب کون ہو سکتا ہے ان چیزوں کے پیچھے تو اب جس کو بھی ہم پکڑتے تھے اس میں نام آتا تھا ایک شخص کا کہ جی دو لگوں کا نام آتا تھا ایک تو استاد مصطفیٰ کا نام آتا تھا اور ایک آتا تھا دانش دانش نام آتا تھا کہ بھئی دانش یا علی لیکن پتہ جلدہ تک شخص ایک ہی ہے یہ استاد مصطفیٰ ایک الگ ہے اور دانش یا علی یہ جو بھی شخص ہے یہ بھی یہ دونوں ہیں لیکن یہ استاد مصطفیٰ تو خیر ملنا ملانا اس کا بہت ہی کم تھا لیکن جو دوسرا شخص تھا وہ گھوم پھر کے ہر ایک سے رابطہ رکھتا تھا تو دونوں پکڑنے لازمی تھے ہماری لیے تو جب یہ ہم نے کافی لوگ پکڑ دے گئے اس میں پھر ہمیں ایک کلو ملا دانش کا دانش کون تھا اس کا نام زفر اقبال تھا چودری زفر اقبال اور اس کے لئے ہم نے بڑا ایک نیٹ بنایا کہ اس کو کس طریقے سے پکڑا جائے تو ایک انفارمر تھا اس نے ہیلپ کی کچھ لوگ تھے جو ہم نے پکڑے جنہوں نے انکشافات کیے کہ اس کے بارے میں کافی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی گئی تو ہم اس کو جھوڑتے گئے جس سے پتا چلا کہ زفر اقبال کون ہے اور لیکن ابھی بھی اس کو پکڑنا مسئلہ تھا لیکن پھر ایک انفارمر ہمیں بیچ کا ایک ایسا مل گیا جس نے ہمیں گائیڈ کیا کہ بھئی آپ کیسے اس کو پکڑ سکتے ہو یہ کرکٹ کا بڑا شوقین تھا کرکٹ میلچ دیکھنے کا کرکٹ کھیلتا بھی رہا تھا اس میں اپنے اسکول اور کالج کی لائف میں کریچی کا لڑکا تھا منوڑا میں پیدا ہوا تھا تو ظاہر ہے کریچی کے بچے آپ کو ہوتا ہے کرکٹ کی شوقین ہوتا ہے تو اس کو کرکٹ کا بہت شوق تھا تو ان دونوں پاکستان کی ایک سیریز سیل رہی تھی کرکٹ کی سیریز سیل رہی تھی اور پاکستانی ٹیم بہار کئی اس لیے کہ جب نیوزلین کا ڈاست ہوا تو اس کے بعد کرکٹ ٹیموں نے آنا چھوڑ دیا تھا تقریبا تو ٹیم میچ ہو رہا تھا اور میچ ہو رہا تھا کہ بہار کنٹری میں ہو رہا تھا پاکستان کا میچ تھا اور انفارمر نے بتایا یہ فلان ایک رشتدار کے گھر میں میچ دیکھنے آ رہا ہے اور یہ میچ ختم ہوتی ہی نکل جائے گا صحیح جب یہ انفارمیشن ہمارے پاس آئی تو یہ انفارمیشن اس وقت آئی جب میچ کے آخری لمحات چل رہے تھے اور شاید آپ نے بیٹنگ کر رہا تھا مجھے یاد ہے تو میرا آفیس ہے اس وقت آفیس تھا سیویل لائن سی ای ڈی سیویل لائن اور ہم نے اس کو پکڑنا تھا سید آباد کے علاقے سے اور شام کا ٹائم تھا اب کیا کریں اور آپ کو پتا آفیس ٹائم واپسی کا ٹائم ہے رش ہوتا ہے روڈوں میں گراجی میں بارال ہم نکلے مختلف پرائیوٹ گاڑیاں تھی اور پولیس کی گاڑیاں بھی تھی ہم لوگ نکلے اور انفارمر وہاں پہ رابطے میں تھا ہمارے ساتھ تو کسی طریقے سے ہم پہنچے اور مجھے لگ رہا تھا بس یہ نکل جائے گا اس لیے کہ میچ کمنٹری بھی ہم سنتے جا رہے تھے ریڈیو پہ کتنے اوہر رہ گئے ہیں آجو بھی آپ یقین کریں جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو وہاں ہم نے بلکل آخری چند گینے رہتی تھی اور میچ بڑا سنسنی خیز تھا میچ بلکل ایسا چل رہا تھا کہ کوئی سمجھ گیا رہی تھی کون جیتے گا یہی ریزن ہے کہ جو ہمارے فیور بھی یہ چیز جا رہی تھی کہ یہ کہیں جا نہیں رہا تھا اور اس نے میچ پورا دیکھنا اگر میچ بڑھ رہا ہوگا تو یہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن چونکہ ایک ایک بال پر صورتحال تبدیل ہو رہی تھی اور یہ پورا دیکھنا چاہتا تھا تو ہمارے فیور میں جا رہی تھی میں دعا کر رہا تھا یا اللہ کسی طریقے سے بس یہ میچ اور لمبا ہو اور لمبا ہو لیکن جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو آخری تین گینے رہتی تھی اور جیسے ہم نے ہم نے کارڈن کیا ہم نے کارڈن کیا اور ہم نے اس پہ دروازے بند تھے جیسے ہم کودیں اس میں گھر کے اندر ہاں گھر تھا چھوٹا ایک سو میز گز کا گھر تھا اور وہ اس کے رشتہ دار تھے جب ہم کودیں گھر میں اور تو یہ اندر میچ دیکھ رہے تھے اندر جا کے بس ہم نے دروازے کھولا فورس اندر پھوسی ہے تو انہوں نے دیکھا تو میچ ختم ہو چکا تو اور یہ مجھے بھی بھی یاد ہے اس نے یوں دیکھا اور یہ اکتم سکتے میں آیا پہلے تو اس کو کسی نے آباد جیسے پولیس والا ہمارا کودہ ہے اس نے دروازے کھولنے کے لیے نظر پڑھی ہے اور اس نے دیکھا ہے اور جب میں اندر داخل ہوں میں دروازے میں تھا اور اس کو یہ سامنے تھا تو اس سیڈی کی طرف اوپر بھاگا ہے سیڈی کی طرف اوپر بھاگا ہے اور اس کے پاس تھا پسٹل بھی تھا گرنیڈ بھی تھا تو اس نے اس کو پتہ نہیں تھا کہ اچھت پہ بھی لڑکے ہیں ہماری ٹیم پہنچ چکی تھی تو اس نے فائر کرتا وہ اوپر بھاگا ہے لیکن اوپر جیسے یہ گیا ہے تو اس کو ہمیں فائر کرنے کی نوبت ہی نہیں ہے جیسے اوپر پہنچا وہ جپڑ لیا ہمارے لڑکے انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے اس کو کابو کیا ہے اس کو ہم لوگ نیچے لائے اور یہ اس وقت پتہ چلا کہ یہ پھر جب اس کو آفس لائے ہیں یہ بھی ہم نے خفیہ رکھنا تھا اس لئے کہ وہ پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا اگلے پروگرام میں کہ ہم نے اس کی مدد سے کس کس کو پکڑا تو لیکن میں آج اسی تک یہ محدود رکھتے ہیں پروگرام تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شیرٹن کی جو بومنگ ہوئی تھی وہ اس کا ماسٹرمنڈ یہ تھا استاد مصطفیٰ اور یہ دونوں تھے انہوں نے آصف زہیر اور اس کی ٹیم کو تیار کیا اور خود کا شملہ آور جو پنجاب سے لڑکا وہ اس نے ایرنج کیا تھا ٹھیک ہے دوسرا ٹریننگ جو لڑکو اس کو ڈرائیور کو ڈرائیونگ سکھائی ڈرائیونگ آتی تھی اس کو راستے سکھانا بتانا برزا تھا وہ سارا وہ اس نے سارا اس نے اسی نیوہ کیا اس کے علاوہ جو یو اس کانسلیٹ پہ جو کراچی پہ جو پہلا خود کے شملہ ہوا ہے جو گاڑی آکیب گلشن اکبال میں تیار کی اور استاد مصطفیٰ اور کامران آتیب شارب انہوں نے تیار کی ٹریننگ اس لڑکے جو خود کا شملہ آور تھا وہ عبدالحمید نام کا ایک لڑکا تھا پختون لڑکا تھا جس کا انتظام کیا تھا ایک اسی نے انتظام کیا تھا وہ تنظیمی سیٹ اپ سے اس کے پاس لڑکا آیا تھا لیاری کا ایک ناصر تھا لڑکا اس نے اس کو دیا تھا تو اس کو پہلے استاد مصطفیٰ نے اس کو جب وہ ہائی روف سوزوکی ہائی روف تھی وائٹ کلر کی اس کے حوالے کی تو اس سے پہلے اس کو ٹریننگ کرائی ہے لڑکے کو لڑکے کو گاڑی چلانے نہیں آتی تھی صحیح اس کو اس راؤڈ پہ کئی مرتبہ خالی سوزوکی سی وی پہ کلیفٹن پہ لے گیا امریکل راستہ کے سامنے اور اس نے راؤڈ بنایا کہ تم نے کس راستے سے آنا ہے یوز کیا گیا تھا اور اس میں بڑی مارت سے انہوں نے پوری گاڑی بھری تھی اور سی وی پہ اس نے اس کو گاڑی حوالے کی تھی اور وہاں سے عبدالعبید نامی لڑکا جو تھا خودکشم لاور وہ گاڑی وہاں سے ڈرائب کرتا وہ آیا اور جو کلیفٹن کا جو بریج ہے وہاں سے ہوتے ہوئے بلکل یہ سیدھا امریکن کانسلیٹ کی سائٹ پہ آیا اور رفتار سے گاڑی لا کے امریکن کانسلیٹ کی دیوار پہ اس نے ماری تھی تو خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں نقصان نہیں ہو سکا جاتا لیکن اس کے باوجود جو ٹریفک میں جو گاڑی ہیں تھی آگے پیچھے اس میں کافی لوگ اس میں شہید ہو گئے اور ایک بہت بلاس تھا اس میں بے گناہ لوگ شہری شہید ہوئے اس میں بہت سارے اور جب میرا آفس اس وقت ایک آفس میرا اس کے بلکل ہم لوگ فوراں پہنچ گئے تھے دیکھا موقع پہ آکے اس میں بے گناہ لوگ کالیج کی ایک بچی شہید ہوئی تھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے اس میں خوفنا کے ایک دھماکہ تھا تو اسی طریقے سے انٹروکیشن میں اس نے بہت سی چیزیں بتائیں تو ایک یادگار کیس تھا جو کہ اس کی گرفتاری سے ایک دہشتگر تنظیم کو ایک بہت بہت دھچکہ پہنچا تھا اور کمر ٹوٹ گئی تھی اس کے پکڑے جانے سے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ پکڑا گیا اس کے بعد یہ درپدر ہو گئے اس کے بعد یہ کاروائیاں کرنے کے بجائے یہ چھپنے لگے آگے پیچھے بھاگنے لگے تھے تو آج میں سمجھتا ہوں یہ ایک کافی ہے یہ آج کے لیے جی ہاں بالکل اگلے ویلوگ میں میں آپ کو ہوتا ہوں گا استاد مصطفیٰ کے بارے میں وہ اس سے بڑا کاریکٹر تھا تو میں اس کے بارے میں بات کریں گے تو آج یہ میرا خیال ہے کافی ہے اور اور میں ان اہلکاروں کا بھی شکریہ آدھ کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جان کے نظرانے پیش کی ہے اس ریئی ڈی میں اور ہمارے ملک کی خاطر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے یعنی اتنی پرابلمز کو فیس کیا تو تو دوستو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور شیب سید میرے دوست ہیں اور یہ بڑی دلچسپی ہے انہوں نے ریسرچ بھی کر رہے ہیں اس پہ تو انشاءاللہ اس میں کانٹر ٹیرزم کے جتنے پروگرام ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ یہ ٹائم نکالیں بلکل آپ آپ ٹائم نکالیں انشاءاللہ بلکل یہ بہت شکریہ شیب تینکیو سو مچ تینکیو بہت شکریہ